دوستو انگویش کی اس لینگویج سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہمارا پہلا سیشن ہے اور آج ہم بات کریں گے انگویج آلفابیٹس اور ساؤنڈز کی جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرڈکٹری سیشن کے اندر بتایا تھا کہ ہم ہنڈرڈ لیکچرز کی فارم میں پوری لینگویج کو کور کریں گے تو اس کا آج پہلا سیشن ہے اور because language starts with alphabets and sounds تو ہم alphabets اور sounds سے ہی start کریں گے تو سیشن کو start کرنے سے پہلے ہم ایک question جو ہے اس کو understand کر لیتے ہیں کہ language سیکھی کیسے جاتی ہے language سیکھنے کا جو natural order ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے تو وہ listening کرتا ہے اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی language بولی جا رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو سن رہا ہوتا ہے جب اس کی listening مچھے اور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ language کو بولنا شروع کرتا ہے وہ ایک لفظ دو لفظ ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی صورت میں وہ language کو بولنا شروع کرتا ہے جب اس کی spoken تھوڑی سی mature ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو سکول میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ اس کو سب سے پہلے reading کروائی جاتی ہے اور جب اس کی reading mature ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بچہ writing start کرتا ہے جو کہ language learning کا advanced step ہوتا ہے اچھا اب یہ natural order ہے اور alphabets اور جو sounds ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو alphabets جو ہوتے ہیں وہ آپ کی reading اور writing کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور جو sounds ہوتی ہیں وہ listening اور آپ کی جو speaking skills ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو basically آج ہم جب alphabets اور sounds کی بات کریں گے تو ہم language سیکھنے کا جو ایک natural order ہے جو language کی چاروں skills ہیں ہم ان چاروں کی بنیاد بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور class کو start کرنے سے پہلے تھوڑے سے class کے rules discuss کر لیتے ہیں rules یہ ہیں کہ آپ نے ایک lecture ایک دن میں attend کرنا ہے جب آپ یہ attend کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ 25 lecture یا 30 lecture یا جو ہمارا 100 videos کا plan ہے وہ 100 کی 100 upload ہو چکی ہوں لیکن آپ نے ایک دن میں ایک سے زیادہ lecture کو attend نہیں کرنا and do not start the next lecture until you have completely understood this lecture تو جو lecture آپ attend کر رہے ہیں جب تک آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتا تب تک آپ نے next lecture جو ہے اس کو آپ نے start نہیں کرنا کیونکہ language جو ہے وہ ایک دن میں یا ایک نشست میں بیٹھ کر پوری نہیں سیکھی جا سکتی اس کے لیے آپ کو topic by topic چلنا ہوتا ہے اور جب تک آپ کو ایک topic ذہن نشین نہیں ہوتا آپ کو دوسرے کی طرف نہیں جانا ہوتا اور جو تیسرا اس class کا rule ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس ایک notebook اور ایک pen لازمی رکھنا ہے کیونکہ اس میں کچھ activities آئیں گی جو آپ کو ساتھ ہی ساتھ lecture کے دوران بیٹھ کر کرنا ہوں گی تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک full fledge جس طرح real classroom ہوتا ہے جس طرح آپ class میں بیٹھ کے چیزیں attend کرتے ہیں بلکل اسی style سے اسی انداز سے میں آپ کو یہ چیزیں پڑھاؤں گا اور اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہوگی کہ یہ ایک normal youtube lecture نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک full fledge 30 سے 40 منٹ کی class ہوگی جس میں آپ کو چیزیں بڑی detail کے ساتھ سمجھائی جائیں گی اور آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے اپنے گھر میں بیٹھ کے جس جگہ پہ برزی بیٹھ کے آپ اس lecture کو attend کر رہے ہوگی اپنی pace کے مطابق اپنی convenience کے مطابق lectures کو attend کریں لیکن جب بھی attend کریں تو آپ full fledge class والا ماحول بنا کے بیٹھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس series کو میں نے اس طرح سے plan کیا ہے کہ اگر ایک چوتھی class کا بچہ بھی اس کو attend کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا ایک CSS کا جو student ہے CSS کا candidate ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا تو اس لیے آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے 100 lectures آپ نے پورے میرے ساتھ attend کرنے ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ یہ 100 lectures attend کرنے کے بعد آپ کا جو language کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آپ کے جو questions ہیں آپ کی جو suggestions ہیں وہ آپ comment box میں لازمی مجھے بتائیے گا تاکہ میں اپنے lectures کو مزید improve کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ facilitate کر سکوں so let's start it تو start کرتے ہیں ABC سے اور اس کو ذرا sing کرتے ہیں مل کے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ class کا ایک محول بھی بن جائے ایک warm up activity بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنے concepts کو learn کرنا start کرتے ہیں میرے ساتھ دوبارہ سے اس کو sing کریں A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z تو جناب these are the alphabets یہ انگلیش لینگویج کے alphabets ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے alphabets ہیں اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ there are 26 alphabets انگلیش لینگویج کے اندر اور ان 26 alphabets کے اندر 21 alphabets جو ہیں یہ consonants ہیں اور 5 alphabets جو ہیں they are the vowels اب consonants کون سے ہوتے ہیں اور vowels کون سے ہوتے ہیں consonant وہ alphabets ہوتے ہیں جن کو articulate کیا جاتا ہے articulate کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا articulated with complete اور partial closure of sound جو آپ کے پھیپڑوں سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے ایک ہوا آ رہی ہوتی ہے جو آپ کی oral cavity سے آپ کے موز سے ٹکرا کے لفظ بنتا ہے تو اس لفظ کی بناوٹ کے دوران اگر آپ کو ہوا جو ہے وہ بند ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مکمل طور پر یا تھوڑی تھوڑی تو this means کہ وہ جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں وہ consonant ہے آگے جا کے جب ہم اس کی practice کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی ووبل وہ sounds ہوتے ہیں جن کو بولتے وقت جن کو اپنے موز سے ادا کرتے وقت کوئی cloyer نہیں ہوتا کوئی ہوا بند نہیں ہوتی آواز جو ہے وہ بڑی مطلب کھلے مو کے ساتھ بھی آپ لفظ کو ادا کر سکتے ہیں consonants جو ہوتے ہیں ان کو آپ بالکل کھلے مو کے ساتھ اپنے ہوتوں کو اپنی زبان کو حرکت دیئے بغیر آپ ان کو ادا نہیں کر سکتے جبکہ ووبلز جو ہوتے ہیں ان کو آپ اپنا مو کھلا رکھے مطلب دیکھیں مو کھلا کا مطلب ہے کہ ہوا آ رہی ہے اور اس ہوا کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم consonants کو دیکھ لیتے ہیں بی ٹھیک ہے جب آپ بی کہتے ہیں تو مو کے اندر سے جو آپ کی آواز آتی ہے وہ جب آپ بی کہتے ہیں تو آپ کے دونوں ہونٹ ایک تھوڑے لمحے کے لیے پہلے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ ہونٹوں کو چھوڑتے ہیں تو بی کی آواز جو ہے آپ کے مو سے نکلتی ہے سی ڈی ایف جی اچ جے ک ل ایم ایم پ کی آر س ٹ و ڈا بلیو ایکس وائ ز تو یہ جو ٹوئنٹی ون ایلفہ بیٹس ہیں اور ان کا ایک رول میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں with singular ناؤن اور ایڈجیکٹیب اب ناؤن اور ایڈجیکٹیب انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے لیکن یہاں پہ آپ کو ایکزامپل سے بھی کافی کچھ سمجھ آ جائے گا with singular ناؤن اور ایڈجیکٹیب starting with consonant sound consonant sound کے ساتھ جو بھی لفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے اور اگر وہ ناؤن ہو یا ایڈجیکٹیب ہو تو اس کے ساتھ article a use کیا جاتا ہے singular کا مطلب ہے واحد ایک جیسے book اگر آپ نے ایک book کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے a book pen ایک pen کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے a pen carpet کھاپٹ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ووول alphabets ووول alphabets کون سے ہیں five a e i o u اب دیکھیں جب آپ ان کو pronounce کرتے ہیں جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی آواز کسی بھی جگہ بے رکابت کا شکار نہیں ہوتی آپ کھلے موں کے ساتھ ان پانچوں کے پانچوں ووولز کو آپ ادا کر لیتے ہیں ان کا رول کیا ہے کہ with singular ناؤن اور adjective starting with ووول sounds article an is used consonant کے ساتھ ہم a لگاتے ہیں اور جو ووولز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم an لگاتے ہیں جیسے an apple an egg an ink pot an ox an umbrella ٹھیک ہے an apple an egg an ink pot an ox an umbrella اچھا اب یہاں بھی میں آپ کے ایک چھوٹا سا quiz لے لیتا ہوں یہ آپ کے ساتھ دو words ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ نے article لگانا ہے کہ english lesson کے ساتھ a آئے گا یا an آئے گا اور european car کے ساتھ a آئے گا یا an آئے گا تو آپ مجھے you have five seconds five seconds کے اندر آپ اپنا answer جو ہے وہ comment box میں لکھیں یا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس pen اور page ہونا چاہیے تو page کے اوپر اپنا answer لکھیں after five seconds I will be showing you the answer اور پھر اس کے بعد ہم اس کو discuss کریں گے five four three two one and here goes the answer an english lesson اگر آپ نے an english lesson لکھا تھا تو your answer is correct a european car ہے it should be and european car کیونکہ یہ اس کے start میں تو e آ رہا ہے اور ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جو english جو وابل alphabets ہیں اس سے اگر کوئی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ an لگائیں گے لیکن ایسا کیوں ہے why کہ english lesson کے ساتھ an اور european car کے ساتھ an کیوں ہے an کیوں نہیں ہے تو اس کا جوابی ہے کہ because we use an with singular words starting with a vowel sound starting with a vowel sound in european the sound is ya not e اس میں جو e ہے اس کی sound نہیں آرہی جو sound آرہی ہے وہ ya کی آرہی ہے اور ya جو ہے جب آپ اپنے موز ya کہتے ہیں تو آپ کی جو sound ہے آپ کی جو voice ہے وہ کیا اس میں آتا ہے جب کہ wobbles کا ہم نے یہ پڑا تھا کہ اس میں کوئی closure نہیں آتا جب آپ e کہتے ہیں تو کوئی closure نہیں ہوتا لیکن جب آپ یا کہتے ہیں تو آپ sound ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتی ہے so this means that we need to learn about the English sounds right تو اس کا مطلب یہ ہے کہ alphabets تو ہمیں آتے ہیں لیکن sounds وہ ہمیں سمجھ نیسے ضرورت ہے so let's do it ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی total sounds ہیں اور ان کو کس طریقے سے learn کر سکتے ہیں so this is the phonemic chart ٹھیک phonemic chart مطلب جیسے آپ آپ alphabets chart دیکھ جیسے سمجھ جیسے سمجھ جیسے سمجھ جیسے سمجھ جیسے جیسے سمجھ پہلے ہمارے پاس ڈوپر وووو کی دو کٹیگریز ہوتی منوف تھانگ ڈیف تھانگ منوف تھانگ وہ ہوتے ہیں جو ایک word ہوتا ہے یا ایک letter ہوتا ہے ایک alphabet ہوتا ایک alphabet سے sound مولوف تھانگ مولوف مولوف تھانگ تھانگ ہوتی ہم وووو سٹارٹ کر لیتے ہیں ای او او ای ای او 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 ای ای او او ای او 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 ای 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 او 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 اے 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 concert so these are the vowels اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ ساتھ ان کو practice کرنا ہے اگر آپ میرے ساتھ practice نہیں کریں گے lecture attend کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد consonants ف ب ٹ ڈ چ ج خ گ ف و ٹ د س ج ش ی م ن ان انگ ہ ل ر و ی ف ب ٹ ڈ چ ج خ گ ف و ٹ ڈ س ز ش ی م ن انگ ہ ل ر و ی رائٹ تو آپ اس کو جتنا زیادہ enjoy کر کے آپ ان کو سیکھیں گے اتنا آپ کے لئے سیکھنا آسان ہوگا اچھا اس کے بعد اگین میں اس کی ایک دفع پریکٹس کرتا ہوں ای ای او او ار 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 او ای ای او 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 پ ب ت د چ ج خ گ ف و ت د د س ز ش ی ما ن ان ح ل ر و ی ایکسیلنٹ اگر آپ نے میرے ساتھ اس کو پڑھا ہے اس طریقے سے تو ایکسیلنٹ you did ایکسیلنٹ you did وانڈرفل اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ساونڈز کتنی ہیں ہم نے ان کو پریکٹس بھی کر لیا ہم نے ان کے ساتھ تھوڑی سی فیمیلیاریٹی بھی ڈیویلپ کر لی so there are total 44 sounds جس میں سے 24 consonants ہیں اور 20 جو ہیں وہ vowels ہیں 12 ان میں سے monofthongs ہیں اور 8 کیا ہیں dipthongs ہیں consonants کس طریقے سے articulate ہوتے ہیں same اس کی وہی definition ہے جو ہم نے alphabets میں پڑی تھی اور vowels کی بھی same وہی definition ہے جو ہم نے جو ہے وہ alphabets کے دوران پڑی تھی اب ان پہ آ جاتے ہیں again ٹھیک ہے اب پہلی جو vowel sound ہے monofthongs میں that is e جیسے sheep sheep اس میں کون سی sound ہے e اس کے بعد i جیسے ship ship اس کے بعد u جیسے good u good good اس کے بعد u جیسے shoot 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 boot okay loot اس کے بعد a sound جیسے bed bed اس کے بعد ur ur جیسے teacher 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 ur ur sound جوتی ہے teacher اس کے بعد bird ur اچھا اس کے بعد یہ جو teacher اور ur کی sound ہے یہ آپ کو ملتی جلتی لگ رہی ہوگی تو in teacher it is ur sound and in bird it's ur 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 and ur یہ تھوڑا sign میں difference ہے اس کے بعد door 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 اس کے بعد a cat at cat bat cat bat اس کے بعد up sound جیسے up up cup cup up اس کو hard sound بھی کہتے ہیں up اس کے بعد a جیسے far far bar okay اس کے بعد o o جیسے on ٹھیک ہے on these are the monophthones اس کے بعد diphthones ٹھیک ہے air جیسے here air جیسے here اس کے بعد a جیسے wait wait gate late اس کے بعد ur جیسے tourist 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 ur sound اس کے بعد oy جیسے boy 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 ٹھیک ہے اس کے بعد o جیسے show 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 اس کے بعد air 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 hair hair ٹھیک ہے hair mirror اس کے بعد i جیسے my fly tie اس کے بعد o khao khao ao 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 awesome khao ٹھیک ہے so vowels are a bit tricky but consonants are very easy جیسے pa person pee bosom boat tersom tea dersom dog chersom cheese jersom joon kersom car gersom go for sound fly wor sound video thersom think not it's think 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 اس کے بعد the sound dal کی جو sound ہوتی ہے this saw sound scene کی sound see اس کے بعد the sound zoo sheen کی sound shell your sound جیسے ray day ze یہ ہوتی ہے television میں یہ ہوتی ہے your sound اس کے بعد my sound man no sound now ing sing king her sound hat love ra sound جیسے red اس کے بعد war sound جیسے wet اس کے بعد ya sound جیسے yes جو یورپ میں جو sound آ رہی تھی that was the ya sound ٹھیک ہے جو ہم نے European car پڑا تھا تو ya is consonant اس لئے ہم نے اس کے ساتھ کیا لگا یا تھا اس کے ساتھ ہم نے a لگا یا تھا so this is the phonemic chart ٹھیک ہے and if you want to practice these sounds in detail I'm going to share the free worksheet okay you can get it from the description and you can practice it چھا اب میں کیا کرنے لگا ہوں اب میں اس worksheet کو کھول کے آپ کے سامنے کچھ مزید words ہیں جو جس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے practice کر دیتا ہوں جو بچے میرے ساتھ practice کرنا چاہتے ہیں جو لوگ practice کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو میں رہیں اور جنہ لوگوں کو لگتا ہے کہ it تو consonant سے start کرتے ہیں bur sound جیسے bug bubble dur sound جیسے dad add milt میرے ساتھ ساتھ pronounce کرتے رہیں جو واقعی اپنے انگلش کو improve کرنا چاہتے ہیں ابھی اگلا session ان کے لئے ہے تو میرے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو pronounce کرتے رہیں ف sound جیسے fat cliff phone enough guest prolog 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 her sound hop who hop who hop who اس کے پاس ج sound ج jam wage wage giraffe giraffe edge edge soldier soldier it's not soldier 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 exaggerate 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 curse on kit kit cat cat let me zoom it a bit so that it gets easy for you to you know look at it kit kit cat cat chris chris accent accent folk folk bouquet 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 queen queen rack rack box box اس کے پاس low sound live well live well اس کے پاس mer sound man man summer summer calm calm it's not calm it's calm calm column column palm net funny 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 no no nat nat mnemonic 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 it's not pnomic it's mnemonic mnemonic ok اس کے پاس pah sound pin dip dip raw sound run run carrot carrot wrench wrench rhyme rhyme so sound sit less circle circle scene scene cycle cycle listen listen pace pace course course turn tip tip matter matter thomas thomas rip ripped ripped ok ripped یہ ripped نہیں ہے it's ripped آخر پہ جو sound produced ہوتی ہے that is turn sound v sound vine vine of of steven 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 five five اس کے پاس ہے v sound v یہ v جو ہے اس میں ہونٹ کرتے ہیں اور جو v sound ہے اس میں آپ ہونٹ نہیں کرتے wit wit why why quick quick choir choir اس کے بعد the sound z buzz his scissors xylophone craze اس کے بعد your sound treasure division azure treasure division azure ok اس کے بعد chur sound chip watch future action righteous it's not righteous it's righteous righteous اس کے بعد shah sound sham ocean shore special pension machine conscious station میرے ساتھ ساتھ ان کو آپ پڑھتے رہیں thah sound thah thongs thongs اس کے بعد the sound leather 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 اس کے بعد ing just a ring pink tongue اس کے بعد ya sound the last one yoo yoo onion onion it's not onion it's onion onion اس کے بعد short vowels e e sb se pehle e e cat plaid laugh laugh اس کے بعد e end bread berry it's not berry it's berry berry friend said many leopard leopard heifer heifer aesthetics aesthetics اس کے بعد i sound it england women it's not woman it's women women busy guilt guilt gym gym sieve sieve اس کے بعد a sound a thik hai swan honest honest swan honest mall slow fort fort اس کے بعد o sound thik hai wolf look bush wood wood thik hai اس کے بعد o sound look monkey it's not monkey it's monkey monkey blood blood double double اس کے بعد a thik hai a sound about about ladder pencil dollar honor awkward er sound joh a er sound اس کے بعد long bubbles ہمارے پاس سب سے پہلا ہے e jse bee bee meat lady key phoenix it's not phoenix it's phoenix grief ski deceive people qui qui اس کے بعد o sound hoe loon do ھیک do blue flute shoe through fruit maneuver maneuver group اس کے بعد a arm جیسے arm calm ٹھیک ہے اس کے بعد er er sound bird turn burn pearl word journey myrtle myrtle اس کے بعد awesome a یسے paw ball fork pour fork board fork taught war bought sauce اس کے بعد next diphthongs ہیں ہمارے پر 37 first one ہے air 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 جیسے bear made way straight pay fur filling aid gauge made break day اس کے بعد eye جیسے spider sky night pie guy style island height kite ھیک eye sound eye eye okay اس کے بعد ہے o o jیسے open mud burn toe show doe bro bro so اچھا اس کے بعد ہے oi sound oi jیسے join join boy 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 اس کے بعد ہے ao jیسے ao sound now now shout 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 bow bow اس کے بعد ہے air chair dare pair wear prayer اس کے بعد ہے ear ear sound jیسے ear steer hear tear یہ ہے air اور یہ ہے air ھیک air and ear اس کے بعد last one ہے oor sound oor jیسے cure tourist 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 so these are the 44 sounds that we have practiced today so آج ہماری sounds اور alphabets کے حوالے سے ہم نے بات کی next جو ہمارا session ہوگا اس سے ہم alphabets کو start کریں کہ language building blocks ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور alphabets کے بعد ہم انشاءاللہ جو next grammar کے topics ہوں گے ان کی طرف move کر جائیں گے زیادہ سے زیادہ سیریز کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی انگلیش کو improve کر سکیں اپنا خیال رکھئے خدا حافظ